قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رسول کے خلاف رزوی ٹائپ کے لوگ ابھی اور بہت سارا پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ان کو جو ہے ریوارڈ کرنے کے لیے یہ بی جے پی میں ایک آر ارسلس میں ایک سسٹم ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے ابھی لیڈر بنایا جائے گا گری ہوئی گرے ہوئے لوگوں کا یہ گلا ہوا حرکت ہے چاند کو دیکھ کر سورج کو دیکھ کر آپ جا کر بولیں گے یہ پی ایئرڈ ڈالنے والے اور اس کے بارے میں بحث کرنے والے یہ سب لوگوں کا اخل جو ہے آئی کیو جس کو کہتے ہیں ان کا انٹلیکچول جو جو کیاپاکسٹی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے پلپلیوں سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم وصیم رزوی کے بیان کو لے کر کے دیش دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا پلپلیوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک خاص پروپاگینڈا چلائے جاتا تھا پر اب سیدھے سیدھے قرآن شریف پر ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں وصیم رزوی نے جس پر ہم سے بات کرنے کے لیے پاپلر پرنٹ آف انڈیا سے محمد شاکیب صاحب جڑے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کہ جو 26 دیکر کے شاکیب صاحب پی آئی ایس داخل کی ہے سپریم کورٹ میں اسے آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور محمد اور خاص پور پر رزوی نے جو یہ شرمناک حرکت کی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کیا کڑی پرتکریہ لینے والے ہیں دیکھو یہ رزوی ٹائپ کے لوگ ابھی اور بہت سارا پیدا ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک فینامینن ہے یہ اس کو سمجھنا چاہیے ہم لوگ یہ کیا ہے یہ فینامینن یہ فینامینن جو ہے انٹی مسلم بات کرنے والوں کا ایک بہت بڑا ایک پیرول سسٹم ہے جس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے والے جس کو بینفیٹ دینے والے ایک سسٹم آج انڈیا میں کام کر رہا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ میں زندگی میں اوپر آنا ہے اور میں شائن ہونا ہے میں لیڈر بننا ہے اور جو بھی مجھے دیا گیا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا ہے وہ میرٹ جو ہے قرآن کے خلاف مسلمانوں کے خلاف رسول کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کریں گے تو یہ منافقوں کو معلوم ہے وہی میرا میرٹ ہے تو اس کے لیے یہ سب کوشش ہے یہ ایک فینامینن ہے اس فینامینن کو سمجھنا ہے یہ منافق فینامینن ہے یہ منافق فینامینن کے لوگ جو ہے ابھی زیادہ پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ان کو جو ہے ریوارڈ کرنے کے لیے ایک بی جے پی میں ایک آر ایسیس میں ایک سسٹم ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے ابھی لیڈر بنایا جائے گا مسلمانوں کو چہرہ بنا کر اُبھار کر لائیا جائے گا تو یہی ایک فینامینن ہے اس کو ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں یہ ایک ریڈکولس ہے یہ کیا بولنا ہے گری ہوئی گری ہوئے لوگوں کا گرا ہوا حرکت ہے کیونکہ شاکف صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آر ایسیس کے تمام نیتاگن یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے انیس آئیتیں قرآن شریف میں ایسی ہیں جو مسلم نوجوانوں کو برگلانے کا کام کرتی ہیں وسیم رزوی چھبیس آئیتوں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ یہ چھبیس آئیتیں جو ہیں مسلم نوجوانوں کو آتنگوادی بنانے کا کام کر رہی ہیں پہلے تو سپریم کورٹ سے اس کی یاچکہ ہی خارج ہو جانی تھی پر ابھی تک سپریم کورٹ نے نہ تو خارج کیا ہے نہ ایکسپٹ کیا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو ایک وشواس ہے لوگوں کا کہیں نہ کہیں وہ کھوے گا نہیں دیکھو یہ پی اے ایل ڈالنے والے یہ لوگوں کا اکل کا لیمٹ دیکھو کتنا چھوٹا ہے یہ قرآن کوئی انڈیا کیلئے بنا ہوا یا انڈیا کی مسلمانوں کیلئے انڈیا کے لوگوں کیلئے بنا ہوا کوئی کتاب نہیں یہ قرآن پوری دنیا کیلئے آیا ہوا کتاب ہے فاردس پلانیٹ ایرت یہ پلانیٹ ایرت میں انڈیا کا سپریم کورٹ بھی ایک انٹیٹی ہے یا ایک پرکریہ دینے والا ایک ایک اپیکس کورٹ ہے ایک سپریم کورٹ ہے یہ وطن کا ایسے جو ہے دنیا میں یہ سب وطنوں میں جینے والے مسلمان غیر مسلمان سب جو ہے اس قرآن کو فالو کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں اس کتاب کو تو یہ ایک سپریم کورٹ میں کوئی جا کے سری لنکا میں کوئی پی ایئر ڈالے گا یا جا کر کوئی آفرکہ میں ایک ڈالے گا یا جا کر کوئی انڈیا کے کورٹ میں ڈالے گا یہ کیا ہے یہ ان کی اکھل کا لیمٹ سمجھو ایک چھوٹی اکھل ہے ان لوگوں کی اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ جو ہے کیا بولنا ہے سورج کو دیکھ کر آپ کچھ بولیں گے سورج کو دیکھ کر آپ کچھ بولنے سے کچھ ہونے والا ہے سورج پوری دنیا کو آ کر ہے پوری دنیا کے لئے روشنی دے کر آ کر ہے تو اس کے بارے میں جا کر آپ ایک پی ایئر ڈالیں گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے اتنا ہی ہے اس کو ہم ایسے ہی دیکھنا چاہیے چاند کو دیکھ کر سورج کو دیکھ کر آپ جا کر بولیں گے تو یہ یہ پی ایئر ڈالنے والے اور اس کے بارے میں بحث کرنے والے یہ سب لوگوں کا اخل جو ہے آئی کیو جس کو کہتے ہیں ان کا انٹلیکچول جو جو کیپیکسٹی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی ہے یہ کوئی کلائی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ایک کتاب ہے یہ ایک الہامی کتاب ہے جس طریقے سے دوسرا الہامی کتاب ہے ویسی ایک کتاب ہے یہ اس میں کوئی جا کر پی ایئر ڈالنے سے یا نئی ڈالنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے شاکیب صاحب میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کیونکہ سیدھے طور پر وسیم رزوی نے جو ہے قرآن شریف کے اوپر سوال کھڑے کیے گئے بی جے پی آئی ٹی سیل کی طرف سے ایک مہیم چلائے گئی ٹوٹر پر ٹرین کرایا گیا میں وسیم رزوی کے ساتھ ہوں پر اگر گوھر کیا جائے تو بھارتی زندہ پارٹی کے کئی ایسے مسلم چہرے ہیں جس میں مکتار عباس لقوی ہیں شہنواز حسین سامل ہوتے ہیں اور اتر پردیش اگر بات کی جائے تو محسین رجی جیسے منتری شامل ہوتے ہیں یہ لوگ اس پورے مدے پر خاموش ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے بی جے پی بڑی پارٹی ہو گئی ہے قرآن شریف سے دیکھو جیسا میں پہلے بولا تھا یہ ایک فینامینن ہے یہ فینامینن یہ فینامینن کو میں کیسے ہندی میں بولوں یہ جو ہے ہندوس میں بھی ایک کامپیٹیشن ہے ان کے امیلیس میں ایک کامپیٹیشن ہے بی جے پی کے امیلیس میں ایک کامپیٹیشن ہے منتریوں میں ایک کامپیٹیشن ہے جو زیادہ مسلمانوں کے خلاف بولے گا تو وہ سمجھتا ہے میں آر ایسس کا بہت چہیتا ہوا بہت محبت کا بچہ بن جاؤں گا تو میرا میریٹ ہو ہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے یہ لوگوں کو دنیا کو سرویس کرنے نہیں آتا ہے لوگوں کے لیے پولٹکس کس طریقے سے کرنا ہے ایشیوز کو کیسا لینا ہے ایشیوز کو کیسا سال کرنا ہے ڈپلومیسی کیا ہے یہ کچھ میریٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا میریٹ ہی کیا ہے اپنی خوم کے خلاف اپنی کمیونیٹی کے خلاف بات کر کے میں میری کمیونیٹی کا سب سے بڑا غدار ہوں بول کر جا کر پرو کریں گے تو وہ ان کا میریٹ ہے یا ان کا میریٹ بول کر یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اچھا معلوم ہے لوگوں کو اور آنے والے دستال میں شباش بیٹا تو بہت اچھا کام کیا بول کر ان کے آقا ان کو بلا کر جو ہے سباشی دیں گے اور جو سہولت ان کو ملا ہے جو دولت ان کو ملا ہے جو کرسی جو پور ان کو ملا ہے کیا چیز سے ملا ہے کیا ان کا اچیومنٹ اور اکمپلیشمنٹ ہے کیا ایگزام لکیر وہ لوگ پاس کیے کیا سنگھرش کر کے وہ لوگ اوپر آئے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ غدداری بغاوت کے باتیں لوگوں کو لڑانا لوگوں کو ورغلانا یہی ان کا کام ہے تو اکمال رزوی یا کیا ہے اس کا نام وسیم رزوی یہ بات کو سمجھتا ہے سمجھ کر وہ ایک کھیل ایک کوشش کر رہا ہے اب اس کو کیا ہے چار پانچ جو مسلم لیڈر یا آٹھ دس مسلم سوکالڈ مسلم لیڈر ادھر ہے ان میں اس کا میرٹ ہونا ہے کیونکہ کمپیٹیشن میں اس کو بھی اوپر جانا ہے بھائی جا کر اس کو بھی منتری بننا ہے اس کو بھی بہت پیساک بنانا ہے اس کو بھی بڑا بننا ہے تو اس کے لیے یہ باقی جو لوگ ہیں وہ کچھ نہیں ہے میرے آخہ میں ہی جو ہے آپ کا بہت وفادار ہوں بول کر اپنے آخہ کو جا کر خوش کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کر رہا ہے یہ ایک براؤنی براؤنی پائنٹس جیتنے کے لیے کرنے والا یہ سلی کامپیٹیشن ہے یہ تو ویسے ہی بی جے پی کے ایمیلیس کرتے ہیں کبھی کبھی آ کر ایک مسلمان پروگرام کے خلاف بات کر کے جانا آ کر جو ہے مسلم ایک علیمہ کے خلاف بات کر کے جانا مدرسہ کے خلاف مدرسہ میں ایسا ہوتا ہے بول کر ایک سٹیٹمنٹ دینا تو دے دیا تو وہ سمجھتا ہے باقی پورے ہندو لیڈرز میں رسس مجھے میں ہی بڑا وفادار بول کے سمجھے گی یہی میرا میرٹ ہے باقی پورے پاس کیا میرٹ ہے بول کر وہ سمجھتا ہے کوئی منتری بھی یہی سمجھتا ہے اب ہمارا کرنا ٹک میں ہے آٹھ ڈس لوگ جو ہے تیار ہو کر بیٹے ہیں مائی سی ایم نیکسٹ آٹھ ڈس لوگ جو ہے کوشش میں بیٹے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے میں ہی ابھی نیکسٹ منتری بول کر کامپیٹیشن میں بیٹے ہیں اب ان کے پاس کیا چیز ہے بتانے کے لئے پرو کرنے کے لئے صرف اور صرف اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ دو گالی بکے جائیں گے تو وہ ہے ان کا میرٹ اور ان کے آقا جو ہے اسے خوش ہو جائے گے یہی اس کا فینامینن ہے اس کو جو ہے ہم ریڈکولس کرنا ہے یہ جو لوگ ہے گرے ہوئے لوگ ہے ان کی حرکت گری ہوئی حرکت ہے اس کو جو ہے ویسے ہی نظر سے ہم لوگ دیکھنا ہے میں ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا شاکر صاحب یہاں پر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وسیم رزوی نے یہ بیان دیا کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئے شیعہ سنی میں دھرار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا شیعہ سنی اس مدد پر الگ الگ بھٹکیں گے یا ایک ساتھ آ کر کہ وسیم رزوی جیسے لوگوں کو جواب دیں گے دیکھو یہ شیعہ سنی کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی اس کو شیعہ سنی بول کے سمجھے گا تو اس کی اخل جو ہے بہت کم ہے ان کی اکل بہت کم ہے کیونکہ یہ اکل ایک سنی سے بھی آ کر ایک آدمی بول کے جائے گا قرآن سے اور ایک چالیس آیت کو نکال لو میں انوینٹ کر لیا بول کر آئے گا تو تب کیا ہے سنی میں پورے خراب ہو گئے یا سنی میں کوئی ولی آ گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ شیعہ سنی کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے اور اچھی بات کیا ہے تو امیڈیٹلی شیعہ کے علماء دین آئے آ کر اپنا سٹیٹمنٹ دنیا کے آگے رکھے مسلمانوں کے آگے رکھے رکھ کر وہ لوگ بولے یہ گرا ہوا شخص یہ شخص ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں اس کو ہم لوگ جو ہے یہاں تک وہاں چند علماء آ کر بولے ہمارے خبرستان میں اس کو جہاں جگہ نہیں دیں گے تو وہاں تک جا کر بولے یہ بہت اچھی بات ہے یہ لوگ آ کر دنیا کے آگے رکھے کیونکہ چند لوگ جو ہے ایموشنلی تھوڑا نالیج نہیں رہنے کے وجہ سے کبھی کبھی یہ شیعہ سنی کے نظر میں دیکھتے ہیں یہ شیعہ سنی کا معمولہ نہیں ہے اور ایسے لوگ کبھی کبھی سنیوں میں بھی آ سکتے ہیں ایسے لوگ کبھی کبھی شیعہوں میں بھی آ سکتے ہیں we cannot we should not look into that spectrum of شیعہ and سنی یہ جو ہے یہ ایک شخص ہے یہ ایک منافق ہے یہ پیڈ لیبر ہے وہ پیڈ لیبر اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لئے اپنی کرسی کو اپنی سہولت کو اپنی دولت کو بچانے کے لئے یہ سب ایک ڈراما کرتا ہے اتنا ہی ہے اسے لوگ ہزاروں لوگ آئے ہزاروں لوگ گئے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے موسیقی